سندھ عوامی فارم اور کاسم آباد عوامی اتحاد نے وفاق کی طرف سے سندھ کے جزیروں اور سمندری علاقوں پر غیر قانونی اور غیر آئینی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قبضے کرنے کے خلاف آج دوپہر بارہ بجے شہباز بلڈنگ ہیدراباد سے پریس کلب تک عظیم الشان احتجاجی ریلی نکالی سندھ عوامی فارم کے مرکزی صدر حبیب جتوئی، ڈاکٹر انور حاجانو، ڈاکٹر حسن لغاری، ماشوک عبرو، ایڈوکیٹ عبرو رزاق میرانی، کاسم آباد عوامی اتحاد کے چیئر پرسن داد محمد بروہی، واصف میمن، محمد حسن اور دیگر کی قیادت میں سینکڑوں لوگوں کی ریلی فلک شگاف ناروں کی گونج میں ایک بجے پریس کلب حیدراباد پہنچی جہاں حبیب جتوئی، داد محمد بروہی، ڈاکٹر ان اورڈیننس فوری طور پر واپس لیا جائے، انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ دھرتی پر قبضے میں برابر کی شریک ہے، اس لیے فوری طور پر سندھ اسیمبلی کا اجلاس بلا کر اورڈیننس کو رد کرنے کا فیصلہ کیا جائے قائدین نے پچیس اکتوبر کو کراچی میں احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا اور اس مسئلے پر جدوجہد کرنے والے ہر فرد کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کیا قائدین نے سندھ کی کومپرس پارٹیوں اور باشور طبقوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وفاق کی طرف سے ایسے سندھ دشمن منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے مل جل کر سیاسی پلیٹ فارم بنائے ہیں